کلائنٹ ہنٹنگ کا ایک ایسا ٹول آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو میں پرسنلی یوز کرتا ہوں کلائنٹس فائنٹ کرنے کے لیے اور بہت اچھا پرفارم کرتا ہے لیٹرلی ایسے ریزلٹس آپ کو کسی اور ٹول کے ساتھ نہیں ملیں گے جو اس کے ساتھ ملیں گے میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا کہ پروسس کیا ہوتا ہے کس طریقے سے میں کلائنٹس فائنٹ کرتا ہوں اور آپ بھی اسی طریقے کو یوز کرتے ہوئے کلائنٹس فائنٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو میرا نام ہے سوبان تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس انگور اگر آپ فری لانسنگ میں انٹرسٹڈ ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا ہوں جو فری لانسر کے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہیں تو کمپیوٹر کے سکرین پر جلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹول کیا ہے اور اسے یوز کس طریقے سے کرنا ہے تو اس ٹول کا نام ہے All for Leads اور یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹول ہے شاید آپ نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہ سنا ہو لیکن آج میں جو چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوں گی آپ کے لیے اگر آپ ایک فری لانسر ہیں تو اس ٹول کے اندر آپ کر کیا سکتے ہیں آپ لینکڈین کی کسی بھی انسان کی ای میل فائنڈ کر سکتے ہیں بے شک اس نے پبلکلی وہ ای میل شیئر کی ہے یا نہیں کی آپ وہ ای میل فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بہت سارے گوگل کے بزنسز فائنڈ کر سکتے ہیں اور ان کی بھی ای میل اور فون نمبر وغیرہ نکال سکتے ہیں ایزی لی جسٹ ایک دو کلک سے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں اور آپ اس بزنس کی ای میل فائنڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس ڈومین پر جتنی بھی ای میلز بنی ہیں آپ وہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹول آپ کے لیے بہت زیادہ ہیل فول ہوگا وہ سارا کام کرنے کے لیے تو یہاں پر اس ویب سائٹ پر سیون ڈے کا فری ٹرائل اویلیبل ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ اس کے سرائل سے جا کے جوائن کر لیں تو اس ٹول کے اوپر جیسے ہی میں آؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بھی اس کا جو ٹرائل موڈ ہے وہ چل رہا ہے اور میں اس کے تھوہ ہی بہت سارا کام کر لیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس فائنڈ ای میلز کا اوپشن ہے ایکسٹریکٹ لنک ڈین کے جو ای میلز ہوتی ہیں ان کی آپ کے پاس ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ ای میلز سینڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بہت ہی سمپل طریقے سے اس کا یوز بتاتا ہوں لنک ڈین کے اوپر جانے سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پر فائنڈ بی ٹو بی کانٹیکٹس ہے فائنڈ بی ٹو بی کمپنیز ہے بی ٹو سی لوکل بزنسز ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم لوکل بزنسز کے اوپر اگر ہم یہاں پر جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر کچھ آپشن آرہی ہیں کہ آپ نے کس طرح کا لوکل بزنس کو فائنڈ کرنا ہے فار اگزمپل یہاں پر ٹائپ آف لوکل بزنسز کے اوپشن ہے آپ یہاں پر کوئی بھی ٹائپ لکھ سکتے ہیں فار اگزمپل میں نے یہاں پر جم ٹائپ کیا ہے اور اس کے علاوہ میں یہاں پر کوئی بھی کانٹری سیلیکٹ کر سکتا ہوں فار اگزمپل میں یونائٹید سٹیٹ سیلیکٹ کرتا ہوں تو سٹیٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے بس ریجن کے اوپشن ہے یا آپ کوئی بھی ریجن سیلیکٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک ریجن سیلیکٹ کیا ہے آپ یہاں پر ایڈریس بھی کاف سارے آ رہے ہیں ان میں سے سارے ایڈریسز آپ چیک کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے یہاں پر ملٹیپل آپ سیلیکٹ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آپ نے اس کو سرچ بزنس کرنا ہے جیسے آپ سرچ بزنس کریں گے تو اس ایریا کے اندر جتنے بھی گوگل بزنسز ہیں یا ایسے بزنسز جم سے ریلیٹڈ ہیں وہ سارے آپ کو یہی پر نظر آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر یہ سارے بزنسز جو اس ایریا کے اندر ایویلیبل ہیں تو وہ سارے آ چکے ہیں اور یہاں پر زپ کوڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس زپ کوڈ کے سپیسیفک جتنے بھی یہ بزنسز ہیں وہ سب آپ کو نظر آ رہے ہیں فور ایکزمپل میں یہ والا بزنس ہے اس کو میں یہاں پر save this lead کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کی جو ایمیل ہے وہ ویزیبل ہو چکی ہے یہاں پر ایک ایمیل ہے اس کا فون نمبر ہے وہ بھی ویزیبل ہو چکا ہے اس کے علاوہ کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو جسٹ فون نمبر ملے گا اور کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو اس کی ایمیل بھی ملے گی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بزنس نے آپ کے ساتھ یا پبلکلی گوگل کے اوپر کیا کیا انفرمیشن شیئر کیوئی ہے تو میں save this lead کے اوپر کلک کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا جو فون نمبر ہے میں وہ ویزیبل ہو چکا ہے اب اس کے لیے آپ ان کو اپنی ایک سپیسیفک لسٹ کے اندر شیئر کر سکتے ہیں تو لسٹ کریشن جو کہ سب سے امپورٹن چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہاں پر میلسٹ کے آپشن کے اندر آئیں گے اور یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی ایک لسٹ آپ نے کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لسٹ کریٹ ہوئی ہے جم کی جو میں نے ابھی کریٹ کی ہے اور آپ اس کے اندر اپنی لسٹ کے اندر یہ سارے ای میلز جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں کریٹ نیو لسٹ کے اوپر آپ یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کوئی بھی ایک سپیسیفک بزنس یا جیسے کہ میں نے یہاں پر جم لکھا تھا اس طرح سے آپ لسٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی ساری جو ایمیلز ہیں جو آپ فائند کریں گے وہ آپ کی اس جگہ کے اوپر آ جائیں گی اس کے علاوہ اور بھی ہیں بی ٹو بی کانٹیکس بھی ہیں آپ کے پاس بی ٹو بی کمپنیز بھی آپ فائند کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر کنٹریز کے آپشن ہے آپ کوئی بھی یہاں سے کنٹری یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں فور ایکزامپل میں یہاں پر جرمنی سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر کافی ساری میرے پاس گرافک ڈیزائن کی کمپنیز فائنڈ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ جو سائز ہے یہاں پر کمپنی کا وہ ہم یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں 1 to 10 اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ 147 کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پر اویلیبل ہیں تو یہاں پر میں create a new report کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں سے یہ ہمیں کمپنیز وغیرہ جنریٹ کر کے دینا شروع کر دے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروسس کر رہا ہے اس کو تو یہ جیسے ہی پروسس کمپلیٹ ہوگا تو آپ کے پاس یہاں پر کافی ساری کمپنیز کی ڈیٹیلز آ جائیں گی تو ابھی لینکڈین کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں لیکن ایک ایمپورٹن چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان سب کی ایمیل سے فائنڈ کرنی آپ کے سی ایو کی بھی ایمیل مل جائے گی ہر طرح کے بندے کی آپ کو ایمیل مل جائے گی کلائنٹس مل جائیں گے لیکن آپ جب ڈیریکٹ کلائنٹ ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس اپنی ایک بزنس ویب سائٹ ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس بزنس ویب سائٹ نہیں ہے تو لیٹرلی آپ کو ہائر نہیں کریں گے اگر آپ انہیں جا کے ڈیریکٹلی ایمیل کریں گے اور وہ بھی اپنی ایسے ایمیل ایڈرس ہے جو ایڈر ایڈ جی میل ہے یا یا ہو بنا ہو ہے تو یہ لوگ آپ کو کبھی ہائر کرنے والے نہیں ہیں آپ کو اپنی ایک پروفیشنل ایمیل چاہیے اور اس کے لیے آپ کو اپنی ایک ڈومین اور ہوسٹنگ چاہیے ڈومین تو آپ کو فری میں مل جائے گی آپ ہوسٹنگ بائے کریں گے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے اس میں آپ کو ایمیلز بھی بنا سکتے ہیں آپ کے پاس ایک اپنی بزنس ویب سائٹ ہونی چاہیے یا پورٹ فولیو ویب سیٹ ہونی چاہیے میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں ہوسٹنگر ڈاٹ کوم سلیش لیٹس انکور آپ نے اس کے اوپر جانا ہے اور جانے کے بعد آپ نے یہاں سے ہوسٹنگ بائے کرنی ہے 12 منس کا یا 48 منس کا کوئی بھی پیکج آپ پرچیز کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈومین بھی فری میں مل جائے گی جب آپ یہ ساری چیزیں پرچیز کر لیں گے تو آپ اس کے بعد اپنی ایک ویب سیٹ بنانا چاہیں گے اور ویب سیٹ کے لیے بھی میں ایک ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں اس کے درہو آپ دیکھ کے ساری ویب سیٹ کر سکتے ہیں پورٹ فولیو بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں بزنس ویب سیٹ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو جب آپ ان کلائنٹس کو وہ ویب سیٹ شیئر کریں گے اور اسی کی ڈومین سے ہی ای میل کریں گے تو تب یہ لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے اور لانگ ٹرم آپ کے ساتھ کام کریں گے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بہت اچھے پیسے دے سکتے ہیں یہاں سے ہم اسے پروسس ہونے دیتے ہیں اس کے علاوہ جو مین امپورٹن چیز ہے اس ٹول کی وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے جو لنکڈین کی ای میلز ہیں وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہاں پر آئیں گے لنکڈین ایکسٹریکٹ ای میلز کے اوپر یہاں پر پروسپیکٹنگ ٹولز کے اندر آپ کو یہاں پر فرسٹ آپشن ملے گا تو آپ نے اس کی ایکسٹینشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ ایکسٹینشن کریں گے ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے گوگل کروم کے اوپر اور وہ آپ اسے اپلوڈ کی صریح سے کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہاں پر منج ایکسٹینشن کے اندر آئیں گے اور آپ نے وہاں سے جو زب فائل ملیا اسے انزب کرنے کے بعد یہاں سے لوڈ انپکڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اپنی جو ایکسٹینشن ہے اسے یہاں پر اپلوڈ کر دیں اور سمپلی اس طریقے سے آپ کو یہ ایکسٹینشن نظر آئے گی اور یہ ایکسٹینشن یہاں پر آپ کو یہاں پر بھی نظر آئے گی اس کے کیا کیا بینفیٹس ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اپنے لنکڈین کو اوپن کرنا ہے لنکڈین اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کے آپشن کے اندر جانا ہے اور کوئی بھی کیٹیگری آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فور ایکسپل میں سرچ کے اندر آیا اور میں نے یہاں پر آکے سی ای او سرچ کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ پیپل پر کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس کچھ اور بھی فیلٹرز آ رہے ہیں آپ لوکیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں فور ایکزمپل میں یونیٹڈ سٹیٹ سیلٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر جتنے بھی سی ای اوز ہیں وہ ہمیں نظر آ جائیں گے یا آپ کسی سپیسیفک نام کو اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی لنکڈین کی پروفائل کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ کافی ہیلپ کرے گا یہاں سے میں نے ایک جو پروفائل ہے وہ میں نے اوپن کی ہے پروفائل اوپن کرنے کے بعد اگر میں فور ایکزمپل اس کی کانٹیکٹ انفرمیشن کے اندر جاؤں تو مجھے یہاں پر کوئی بھی ای میل یہاں پر نظر نہیں آ رہی تو اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آل فور لیڈز کی جو ایکسٹینشن ہم نے کی تھی اس کے تھرہو ہمیں یہاں پر کچھ انفرمیشن نظر آ رہی ہے ہم انلاک پروفائل انفرمیشن پر کلک کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کی ای میل بھی فائنڈ کر دی ہے اس کا فون نمبر بھی فائنڈ کر دیا اور ساری انفرمیشن یہاں پر ہمیں اس نے ایڈ کر دی ہے ہم یہاں پر ایڈ ان لنکڈین لسٹ کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں ہم نے جو لسٹ کریئیٹ کی ہوئی ہے لنکڈین سے ریلیٹڈ یہ اس کے اندر سلی جائے گی اور جیسے میں نے اس کو کیا تو یہ آٹومیٹکلی لنکڈین لسٹ کے اندر یہ سیو ہو گیا تو اسی طریقے سے میں کوئی اور ای میل جو ہے وہ فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں فار ایکزمپل ہم اس بندے کی ای میل جو ہے وہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے لنکڈین اوپن کیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس لنکڈین پریمیم نہیں ہے لیکن اگر لنکڈین پریمیم ہوگا تو یہ ٹول بہت اچھا پرفارم کرے گا اور آپ کو ہر انسان کی جو بھی لنکڈین پر اویلیبل ہے اس کی ای میل آپ کو فائنڈ کر کے دے گا میں نے یہاں پر انلوک پروفائل انفرمیشن کیا اور جیسے ہی کیا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم لیا اور اس نے ہمیں یہاں پر یہ ای میل فائنڈ کر کے دے دیا اس کا فون نمبر بھی فائنڈ کر دیا ہے تو یہ ٹول اتنا آسان ٹول ہے آپ سب کے لیے جو بھی گوگل کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں یا لنکڈین پر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور بزنسز کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان سب کے لیے یہ ٹول بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی کام ہی کرتا ہے فور ایکزمپل میں یہاں پر میں نے ایک سرچ کیا ہے سرچ کرنے کے بعد میں یہاں پر آٹو کنیکٹ اینڈ وزٹس میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ یہ سب کو کنیکشن سینڈ کر دے تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ یہاں پر میر سے پوچھ رہے کہ ہنڈڈ ایکشن کے بعد یہ رکنا چاہیے اور اتنا گیپ آنا چاہیے سیکنڈز کا تو یہاں پر میں سٹارٹ آٹومیشن پر کلک کروں گا یہ ان سب کو کنیکشن سینڈ کر دے گا اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں ایک ایک کر کے کنیکشن سینڈ کروں یہ سب کو کر دے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو میسیج بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میسیج بھی ان سب کو سینڈ کر دے گا لیکن اگر آپ کے پاس لنگڈین پریمیم ہوگا تو یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے ورک کرے گا لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ایمیل ایکسٹیکٹر کا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ آپشن آ رہا ہے اس کے اوپر میں اگر کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر میں اسے سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ ان سب پیجز کی الگ الگ جو ہے ایمیلز فائنڈ کر کے لنگڈین لسٹ کے اندر یہ ایڈ کرتا جائے گا اور یہ دیکھیں پیج بھی یہ خود ہی آگے کر رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان سب کو ایک ایک کر کے چیک کرے گا اور ان سب کی انفرمیشن اور سارا کچھ یہ لنگڈین لسٹ کے اندر یہ ایڈ کر دے گا اور یہ بہت ہی آسانی سے آپ یہ سارا کچھ فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فار ایکزمپل میں کوئی ایک ویب سیٹ اوپن کرتا ہوں اور اس ویب سیٹ کی اوپر میں چاہتا ہوں کہ اس ویب سیٹ کی مجھے ساری ای میلز نظر آ جائیں تو وہ ہم کس طریقے سے کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایک ویب سیٹ اوپن کی ہے گرینلی ڈاٹ ارث تو میں اس کو تھوڑے دنوں پہلے ریسرچ کر رہا تھا اس کے اوپر تو آل فار لیڈز کے جو یہ ایکسٹینشن میں نے اس کے پر کلک کیا تو اس نے مجھے ان سب کی ای میلز دے دی جو جو لوگ اس کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی آسانی سے ہمیں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں آپ اسے کلک ٹو سیو کر سکتے ہیں تو یہ سیو ہو جائیں گی آپ کے لسٹ کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایزیلی میں نے یہ سب ای میلز جو ہیں وہ فائنڈ کر لی ہیں اگر آپ کسی بھی ویب سیٹ کے پر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کمپنی کے لوگوں کی ای میلز فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت آسانی سے وہ سب کام کر دے گا جو شاید آپ کو بہت ٹائم لگتا تھا یہ چیزیں فائنڈ کرنے میں لیکن اب all for leads کے بعد یہ سب کچھ بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہم نے بی ٹو بی کمپنیز فائنڈ کی تھی ان سب کا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے تو آپ یہاں پہ ایکسل کے فائل کے اندر اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں میں اسے ڈاؤنلوڈ کیا اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور آپ کے پاس 147 کمپنیز آ چکی ہیں ٹھیک ہے 147 کمپنیز آپ کے پاس ان سب کا ڈیٹا آ چکا ہے اور اب آپ اس کے بعد ان کو ایک ایک کر کے اگر ان کی ویب سائٹ اوپن کرنا چاہے ہیں یہ دیکھیں لینکڈین کی بھی آپشن آ چکی ہے آپ کے پاس یہاں پر ڈومین کی بھی آپشن آ چکی ہے سارے چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہیں آپ نے ایجسٹ کرنا یہ ہے کہ ان کو ایک ایک بار اوپن کرنا ہے اور ان سب کی ایمیلز آپ نے فائنڈ کر لینی ہے تو یہ ایک بہت ہی آسان اور سمپل ٹول ہے جس کے تھرہو آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے ایمیل آٹومیشن وغیرہ یہ سارا کچھ بھی کر سکتے ہیں لینہ وہ ذرا میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کا بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سی ایر ایم کی آپشن ہے سارا کچھ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ٹول آپ کو بہت زیادہ انٹرسنگ لگا ہوگا اگر آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک دسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں آپ اس کے تھرہو جا کہ اس کا ٹرائل یوز کرنا چاہے ہیں وہ کر سکتے ہیں ایک ڈسکاؤنٹ کوڈ بھی دے دوں گا آپ اس کے تھرہو اسے اگر آپ کو پسند آیا ہے اور آپ اسے ایکسٹینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ڈسکاؤنٹ کوڈ کے تھرہو اسے یوز کر سکتے ہیں تو ان سب کو ای میل کرنے سے پہلے آپ کے پاس اپنی ایک ویب سیٹ بھی ہونی چاہیے تو ہوسٹنگر کا بھی لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں اس کے تھرہو جا کہ آپ اپنی ایک پورٹفولیو ویب سیٹ کر سکتے ہیں اور پھر ان لوگوں سے آپ کانٹرٹ کریں اور آپ کو لازمی کلائنٹس ملیں گے میں بھی یہی میتھڈ یوز کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں میرے نامیں صوبان تاریخ اور میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ